اسلام علیکم پیارے دوستو جوکی برگر کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست حصیب دوستو آج میں آپ کو شیٹل کی شافٹ کو فٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ شیٹل کی شافٹ کیسے فٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی عواز کو ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کیا کریں بھائی کمینٹ نہیں کرتے ہیں بہت بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن کمینٹ نہیں کرتے ہیں تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کمینٹ کر کے کچھ بھی کمینٹ میں لکھ دیا کریں یا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں کوئی نہ کوئی باتیں نیمو ویڈیو کے کوئی بھائی کسی اور چیز پر ویڈیو بناو یا کسی اور فنکشن پر ویڈیو بناو تو اسی طرح آپ کمینٹ میں کچھ نہ کچھ کمینٹ کر دیا کریں تو اب ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ شیٹل کی شافٹ کو کیسے فٹ کرتے ہیں اس کے اندر پلے ہو تو وہ کیسے ختم کرتے ہیں یا گیر آواز کرے تو وہ کیسے ہم نے چیک کرنا ہے اور ختم کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں یہ شافٹ ہے اس کے یہ سراخ ہوتا ہے جو یہاں سے یہ تیل ملتا ہے یہاں سے پاپ سے تیل جاتا ہے اور اس سراخ میں تیل جاتا ہے جو کہ سامنے والے یہ گن میٹل کا جو ہے یہ سکرو لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ایک سراخ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک سراخ ہے جس سے تیل شیٹل کو جاتا ہے اور شیٹل کے اندر بھی دیکھیں یہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک سراخ ہے جو کہ پورے شیٹل کو تیل دینے میں اتنا تیل زیادہ نہیں آتا کہ تیل بہتا رہے کپڑا اخراب کرتا رہے لیکن تیل جاتا ہے اس میں یہ پکی بات ہے کہ تیل اس میں جاتا ہے تو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو کٹ والا حصہ ہے جس کے اوپر یہ جس سائٹ پہ کٹ بنا ہوا ہے ایک سائٹ پہ کوئی کٹ نہیں بنا ہوا گول بلکل گول ہے شاپٹر ہم نے اس طرف ایسے لگا دی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ شاپٹر ہم نے لگا دی ہے یہ بلکل فری ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے ایک بش ہوتا ہے جو کہ اس سائٹ پہ یہاں پہ لگتا ہے یہ ہم نے لازمی لگانا ہے یہ بش بھائیو ہم نے لازمی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ بش کا ایک سائٹ یہ بالکل سٹریٹ ہے اور ایک سائٹ پہ تھوڑا سا گول ہے جو گول والا سائٹ ہے وہ ہم نے باہر کی طرف لگ دی نہیں ہے اور اس میں لگا دی نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے یہ بش لگانا ہے اس میں شاپٹر لگانے کے بعد اور اس کو آگے ہم نے تکیل دینا ہے اس کے بعد یہاں سے جیسے شاپٹر پہر نکلتی ہے ہم نے اس کو پہر کر کے دیکھ لینا ہے یہاں سے یہ کٹ والا حصہ کدھر ہے دوسر ہم نے کٹ والا حصہ دیکھ لینا ہے یہ سامنے والا ہے سامنے ایک طرف آئے اور یہ اس کے گیر ہے گیر کا پہلا جو پیچ ہے یہ اس طرف جو جس کے طرف مطلب کہ یہ گراری اس طرح گھومتی ہے تو یہ والا پہلا پیچ ہے جاؤ یہ کٹ پہ آنا چاہیے دوستو ہم نے ان سکرو کو ٹائٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے شاپٹر کو پوری بیک کر کے ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرتے ہیں ہم نے بلکل اچھے طریقے سے ٹائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے شیٹر کی شاپٹر میں دیکھنا ہے کہ پھلے ہے یا نہیں ہے پھر بھی ہم نے اس کو جو بوش ہے یہ اس طرف بوش کے ساتھ جو گن میٹر کا بوش نظر آرہا ہے کوئی بھی مشین ہو اس کا ایسے ہم نے کوئی بھی مادل ہو کوئی کسی قسم کی مشین ہو مطلب کہ جیسے ایک یوکی جیک اور سروپا وغیرہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کمپنی کی اس کا ہم نے اسی طرح اسی طرح سے کرنا ہے ہم نے شاپٹر کو بلکل ساتھ میں ملا کے ان کو ایسے ساتھ میں بوش کو ملا کے اور پھر ہم نے سکرو کو ٹائٹ کر دیا اس سے ہماری شاپٹر کی بلی بھی قتم ہو جائے گی اور شاپٹر کی بھی قتم ہو جائے گی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شاپٹر کی اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے سکرو ری جانے چھوڑنے خاص طور پر گیرز گئے اور اگر آپ کے اس شاپٹر میں اوپر سے نیچے والی جو گیرز ہے اس شاپٹر میں ایسے سے بلے ہے تو آپ کے مشین آباز دے گی شرک شرک کی آباز زیادہ مطلب کہ جیسے سپیڈ میں آپ مشین چلاتے ہیں تو آپ کے مشین زیادہ سے زیادہ آباز دے گی بہت زیادہ آباز دے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے مشین کا بیک سیڈ سے کور اتار لینا ہے اور اوپر والا جو گیر ہے وہ کھول کے اس کو نیچے سے ایسے دبا کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے بلکل ٹائٹ کر دینا ہے اس کی پلے ختم کر دینا ہے اگر پھر بھی آپ کے مشین کے گیرز کی واضح نہیں جا رہی ہے تو آپ نے ایمبری لینی ہے اکھرا دیئے کی دکان سے ایمبری ہم ملتی ہے اکھرا دیئے کی دکان سے اسے ایمبری کا عام طور پر نام ہے ہم ایمبری کہتے ہیں ایمبری لگانی ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی اور مشین کو چلانا ہے آرام سے ہاتھ سے مشین کو ہاتھ سے چلانا ہے آپ نے اور چلا کے پھر آپ نے جیسے ہی وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے ایمبری لگانے کے بعد پھر آپ نے موٹر پہ تھوڑا تھوڑا ہستہ اس طرح موٹر پہ آپ نے چلانا ہے اور ایمبری لگاتے جانا ہے مطلب کہ سیدھا رکھ کے آپ اپنے اگر آپ مشین کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں اوپر جاتا تو آپ ٹنکی نکال کے اس کو چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک ہی مشین پٹا سٹینڈ ہے تو اس کے اوپر آپ کرنا جاتے ہیں تو آپ ٹنکی نکال دیں اور نیچے سے ایمبری لگا سکتے ہیں ہاتھ سے لگا کے ہاتھ سے ویل کو گھما کے آپ چلا سکتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ اچھی لگی ہو اور اگر آپ کو کچھ مسئلہ اس میں آرہا ہو تو آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم